اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ حلووں کی جان حلووں کا بادشاہ مکھنڈی حلوے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اتنا ٹیسٹی اور شاندار ہم گھر پر بنائیں گے کہ آپ پھر اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیے پھر اپنے آج کی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ویورز اس حلوے کے لئے میں نے ایک کپ سوجی لے لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ماب کے لینی ہے ساری چیزیں ہم نے تو اس ایک کپ سوجی کو میں اپنے باول کے اندر ڈالوں گی اور اب ویورز اس کے اندر میں دو کپ کے برابر پانی ڈالوں گی اور پانی اگر آپ اندازے سے بھی ڈالیں تو اتنا زیادہ ڈالیں کہ یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اور ایک دفعہ لانے کے بعد کم از کم اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد یہ آپ کے سامنے سوجی پھول کے تھوڑی سی ڈبل ہو گئی ہے اور اس کو سوجی کو میں نے دھو بھی لیا اوپر سے اس کا گندہ پانی جس طرح ہم چاول دھوتے ہیں اوپر سے اس کو میں نے اتار لیا ہے تو یہ اب تیار ہے اور دوسری طرح بیورز اسی کپ کے ساتھ میں نے ماب کے گھیلے لیا اگر دیسی گھیلیں تو زیادہ ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے ہمارے اس ہلوے کا تو میں نے یہ ڈالڈا گھیل لیا ہے پیکٹ والا تو اب دو تین سبز لائچیں ڈال دیا اور اسی ایک کپ کے ساتھ چینی ماب کے ایک کپ چینیز کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر بس چولے کے اوپر اس کو پکانا شروع کرتے ہیں چینی کو اور چینی دو تین فریزز چینج کرے گی تو اس لئے تھوڑی سی ریسیپی لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں اس کو سکیپ اس لئے نہیں کر رہی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے کہ چینی جو ہے کتنے فریزز میں سے گزر کے تو اس کو ہم نے تیار کرنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے یہ پہلے ہی کٹھی ہو جائے گی اس کی پہلی چینجنگ ہوگی چینی کے اندر کی ہے اس کا ایسے ڈھیلوں کی طرح آپ کو محسوس ہوگی جیسے کٹھی ہونی شروع ہوگی لیکن آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس کے بعد یہ کیرمل کی شیپ میں آ جائے گی مسلسل آپ نے بس چمچ کو ہی لاتے رہنا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس سارے پروسس کو کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی بلکل اکٹھی ہونی شروع ہوگی اور ابھی تھوڑی دیر بعد خود ہی یہ میلٹ ہوگی کیرملائیز ہو جائے گی اور کیرمل کی شکل اختیار کر لے گی اور ہم نے اس چینی کو تب تک اسی طرح بھونتے رہنا ہے جب تک یہ کلیر جو کینڈی آپ لوگ کھاتے ہیں اس طرح کیا اس کا کلر نہ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ گیا لیکن مزید تھوڑا سے اس کو اسے طرح ہلاتے ہلاتے پکا لیں گے بہت اچھی زبردستی خوشبو آ رہی ہے چینی کے اس کیرمل کی اور یہ جو سبزلائچین ڈالی ہے اس کی تو اب یہ بز یہ قریباً اچھا سا کلر آ گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینڈی کی طرح کس کا کلر ہو گیا ہے تو اب چولے کی فلیم کو ایک دفعہ ہم بند کر لیں گے اور اب اس کے اندر وزی جو ہم نے سوجی بگو کے رکھی ہوئی تھی اس کو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور چولے کی فلیم کو میں نے اس لئے بند کر لیا تاکہ یہ اچھل اچھل کے ہاتھوں پہ بھی آ سکتا ہے اور اگر ہم جلدی جلدی اس کو ہلائیں گے نہیں تو اسٹیج کے اوپر یہ نیچے بھی لگ سکتا ہے تو اس لئے میں نے چولے کی فلیم کو تھوڑی در کے لئے بند کر لیا اور اب ایک دفعہ اس کو اچھا سائل آنے کے بعد میں چولے کی فلیم کو پھر سے ہون کر لیتی ہوں لیکن اس کو ہم نے ہلکی آج پر ہی پکانے آج کو بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے اور اس طرح مسل مسل کے ہم اس کو سوجی کو مکس کریں گے اپنی چینی کے اندر یہ جو ڈھیلے سے لگ رہے ہیں یہ بالکل ڈیزولو ہو جائیں گے نظر ہی نہیں آئیں گے ایک دفعہ یہ چمچ کی مدد سے میں بس ساف کر رہی ہوں اپنے چمچ کو اور مسلسل بس ہلاتے جائیں گے یہ اچھی طرح سے چینی اور جو سوجی ہے وہ مکس ہو جائے گی اس طرح مسلتے رہیں گے بس یہ گھٹلیاں بالکل ڈیزولو ہو جائیں گے ان کی وجہ سے بھی آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا بس چمچ کو ہلاتے رہنا ہے روکنا نہیں ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنا زبردستا کلر آیا ہمارے ہلوے کا اور اس سٹیج کے اوپر آپ چاہیں تو کوئی بھی ڈرائی فروڈ سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کوئے ہم اینڈ میں یوز کریں گے کیونکہ اگر ہم ابھی سے ڈال لیں گے تو جو بائٹ وائٹ سا کلر ہے اس کا وہ پھر خراب ہو جائے گا تو ہم نے اس کلر کو خراب نہیں کرنا اس لئے میں کوئے کو اینڈ میں یوز کروں گے اس کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے گھٹلیاں سے لگ رہی ہیں بلکل اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک یہ گھٹلیاں ڈیزولو ہو گئی ہیں گھٹلیاں جب تک اس میں نظر آئیں گے تب تک ہم نے اس کو فرائے کرتے ہی رہنا ہے اسی طرح بھونتے رہنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ گھٹلیاں بالکل نظر نہیں آرہی اچھی طرح سے ہمارے جو ہلوائے تیار ہو گئے اسٹیج کے اوپر آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں لیکن جو کھویا ہے وہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے میں بادام اور پستے کو میں نے کرش کر کے رکھ لیا اینڈ میں اس میں ڈال لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لوگ بھی کتنی زبردستی آئی ہے اور گھی بلکل ایک سائٹ پہ ہو گیا چینی اور سوجی اچھی طرح سے پک گئی ہے ہلوہ ہمارا بیوز بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس کو تھنڈا تھوڑا سا بس چولی کی فلم کو بند کر دوں گے اور تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے اس کو اپنے پیالے کے اندر ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگی کتنی زبردست اور ٹیسٹی سی آئی ہے اوپر سے یہ تھوڑے بادام اور پستے گانش کر لیں گے اس کا فریش کلر بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے پہلے اس کے اندر نہیں ڈالے اور اوپر سے یہ جو کھویا تھا ماوہ جو ہے وہ میں نے اس کو اپر ڈال لیا ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ لگتا ہے جب میں اس کو فریش فریش ڈالتے ہیں تو اس لئے میں نے پہلے اس کو یوز نہیں کیا وہ زبردستہ مکھنڈی علوہ بلکل جلدی جلدی اور فٹا فٹ سے ہم نے تیار کر لیا ہے بہت زبردست اور ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور پھر اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسی بنی آپ کی یہ ریسیپی امید ہے کہ آپ کو یہ مکھنڈی علوہ بہت پسند آئے گا تو بیوز ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میرے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملیں گے بیوز انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ